فرمایا گیا دو دریا ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں آگے چل کر کے مل جاتے ہیں ملنے کے بعد دونوں کا پانی آپس میں ملتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان دو پانیوں کے درمیان ایک انسین بیریئر ہوتا ہے ایک برزخ ہوتا ہے ایک نا دکھائی دینے والی آڑ یہ نا دکھائی دینے والی آڑ یہ جو انسین بیریئر ہے یہ ایک پانی کو دوسرے پانی میں ملنے نہیں دیتا کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور میٹھا پانی کھارے پانے میں نہیں ملتا اس کو سائنس کی اسطلاح میں سارفیس ٹینشن بولتے ہیں سارفیس ٹینشن مثلا یہ گلاس ہے گلاس گلاس کو پانی سے بلکل پر کر دیجئے اس کے بعد جب پانی بلکل یہ پائمانے کے گلاس کے خط پر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے روکے گا اور اس کے بعد پھر بہے گا پھر بہے گا اس کو کہتے ہیں سارفیس ٹینشن اسی سارفیس ٹینشن کی وجہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے سمجھا رہا ہوں ڈابہیل میں ڈابہیل گجرات میں ڈابہیل شہر سے بارہ کلومیٹر پر سمندر ہے بارہ میل پر یا بارہ میل یا بارہ میل یا بارہ کلومیٹر سے تھوڑے فاصلے پر اب جب سمندر کا پانی جب مت ہوتا ہے مت مینس پانی جب پڑھتا ہے سمندر کا اور جزر میں جب گھٹتا ہے مت مینس پڑھنا جزر مانے کھٹنا جب پانی سمندر کا پڑھتا ہے مت ہوتا ہے تو یہ پانی سمندر کا آس پاس کی نگدیوں میں آ جاتا ہے جن کا پانی میتھا ہے چڑھایا مت ہوا تو سمندر کا میں کھاری پانی کی نگدیوں میں آ گیا اور جب جزر ہوتا ہے تو پورا کھارا پانی میتھے پانی کے اوپر سے اتر کر کے سمندر میں چلا جاتا ہے اور میتھا پانی میں ہی بات ہی رہتا ہے اس کا مطلب میتھا پانی کھاری پانی میں نہیں ملتا bob میتھے پانی میں نہیں ملتا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو ڈابیل کے نگدیوں کے بعد چلے جاؤ جہاں سمندر جن کو پاس نہیں میں چاہتا ہوں جیوی کوسٹو کا وہ واقعہ بیان کروں یہ بہت بڑے محقق ہیں اور یہ پانی کے اندر پہتیقات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ میڈیٹرینین سی اور اس طریقے سے ایٹلانٹک سی وہ اوکیانوس اور اس طریقے سے یہ جو دو دریہ ہیں اب یہ دو دریہ اوکیانوس اور ایک کا اور نام ہے میڈیٹرین سی دونوں ایٹلانٹک اور میڈیٹرین دونوں یہ کیمیابی اور حیاتی اعتبار سے دونوں سے بالکل مختلف ہیں دونوں کے پانی اور جیوی کوسٹیو یہ ایک فرانسی سی سائنزدہ تھے اور کافر تھے غیر مسلم تھے یہ پانی کا اوپر تحقیق کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آبنہ جبرائیٹر کے قریب جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سمندر کے نیچے چشمیں ہیں پانی کے اور میری جب تحقیق آگے پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ جبلتاریق کے جنوبی ساحل یعنی مراکش اور جبلتاریق کے شمالی ساحل یعنی اسپین یہاں ان ساحلوں کے نیچے میتھے پانی کے چشمیں جاری ہیں کھارے پانی میں میتھے پانی کا چشمہ جاری ہے اور یہ چشمیں 45 ڈگری کا زاگیاں بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور باقاعدہ کنگھوں کنگھے کی داگیوں کے شکل داعتوں کے شکل میں ایک دوسرے سحسے آ کر کے مل جاتے ہیں 45 ڈگری کا زاگیاں بناتے ہوئے آپس میں مل جاتے ہیں گویا زیر زمندر پانی کے کھارے پانی کے نیچے میتھے پانی کا چشمہ جاری ہے میتھے پانی کے چشمیں موجود ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تم کو دکھائی گئی جیوی کوسٹی کو جس کی وجہ سے ایڈلانٹک سی کا پانی اور میڈیٹیرین میڈیٹیرین سی کا پانی آپس میں دوسرے سے ملتا نہیں یہی وجہ ہے جو وجہ انہوں نے بتائی کہ اس کے اندر پانی کے میتھے پانی کے چشمیں جیوی کوسٹ کی کوئی آیت کریمہ دکھائی گئی سورہ رحمان کے فور این ایمان لیا ہے انہیں بڑی حیرت ہوئی کہا کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے اور اس کے نیچے لکھا گیا جہاں ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ یہ وہی آیت ہے جس نے جیوی کوسٹ کی کوئی صحیح رازتہ دکھائی ہے یہ وہی آیت ہے یہ وہی آیت ہے یہ وہی آیت ہے جس نے کوسٹیو کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دی دو دریابس میں مل کر کر چلتے ہیں اور پھر ایک کا پانی دوسرے پانی کے اندر نہیں ملتا اس لئے کہ سرفس ٹینشن موجود ہے جس کو پرانہ حقیم کی زبان میں برزخ کہا گیا ایک آنسی بایرین دونو کتر بیان